موسیقی 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 اور ہم ایم پورٹین کو پک کر رہے ہیں سارس کوف ٹو بیٹا جو اس کا ورجن ہے اس کے انیلسز کے لیے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو الرجنک انٹیجنک جو پروپٹیز ہم نے چاہیے ہیں وہ بہت زبردست ہیں کسی بھی ہوسٹ کے اندر انوییڈ کرنے میں اور پھر وائرل جورن کے ساتھ جو ہے اسمبل ہونے میں کیونکہ اس کی سیل کی جو لوکولیزیشنز ہیں وہ بڑی سوٹیبل ہے فار ویکسین ڈیزائن پھر کوئی بھی آئیڈیل ویکسین جو ہم بیوز کرتے ہیں اس میں جو تین پروپٹیز ہونی چاہیے نمبر ون اس کا وہی ایمیون پروٹیکشن سپانس ہونا چاہیے جو کہ ہماری بارڈی کے اندر ہیں پھر اس کی جو ہے ایمیونٹی جو ہے لانگ لاسٹنگ ہونی چاہیے نمبر تھری ویکسین جو ہے انٹرپ کرے سپریڈ آف انفیکشن کو اگر تو تین یہ پروپٹیز کسی بھی ویکسین میں ہیں تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے ویکسین ڈیزائنگ کے تمام سٹیپ جو ہے یہاں پہ اس کے لیوڈ دے دیا ہے ٹھیک ہے ان کے اوپر ون میں ون بہا سٹیپ کے اوپر جو ہم لیکچر بھی بنائیں گے اب بھی ڈسکس بھی تھوڑا سا کریں گے کہ کون کون سے جو ہے بائیو فرمیٹس کے ٹول یوز ہوتے ہیں اور کیسے ہم نے اپنے سیکونس سے لے کر ویکسین ڈیزائنگ کے کر سٹک تک جانا ہے سب سے پہلے کیا ہوگا جی سیکونس ٹریول ہے یا سٹکچر انیلسیز ہے یعنی کہ اگر آپ نے پورٹین پک کر لیا ہے ان تھی بیس آف آئیڈیل پروپٹیز آف ویکسین تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کا سیکونس جو ہے وہ آپ نے ڈونلوڈ کرنا ہے فرام انسی بی آئی یا یونی پورٹ سے سیکنڈ سٹیپ is that کہ آپ نے اپی ٹوپس کی کیا کرنی ہے پیڈکشن کرنی ہے کون سے اپی ٹوپس بی اور ٹی سیل جو اپی ٹوپس ہیں ان کی اپنے وہاں سے اس کی پیڈکشن کرنی ہے پھر اس کے جو ہے پاپلیشن کورج کے انیلسیز کرنی ہے نمبر تھری جو سٹیپ سب سے اپورٹن ہے وہ ہے ویکسین کنسٹرکشن کا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جو ویکسین یہ تین مین کمپورنٹس ہیں اڈوینٹس ہیں لنکرز ہیں یا ہسٹرین والیکیول ہے ان تینوں کو ہم نے پک کرنا ہے ان تھی بیس آف دس پورٹین اور پھر اس کو ہم نے اسیمبل کرنا ہے پھر ان کے انٹی جنسٹی اور انیلسیز ہے وہ کرنے ہیں پھر فیزیو کیمکل پروپٹیز دیکھنی ہیں جیسے ہمارا کنسٹرکٹ یہاں سے بن جائے گا تو پھر ہم اس کنسٹرکٹ کے انٹی سٹرکچر جو سٹرکچرز ہیں اس کے اس کے انیلسیز ہم کریں گے ٹیک ہے اور نمبر فائیو پھر جب ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی تو پھر ہم فردر کریکٹریزیشن کریں گے اپنی ویکسین کی ڈاکنگ انیلسیز کے ذریعے یہاں پھر جین ایکسپیشن انیلسیز کے ذریعے اور لاس پہ ہم دیکھیں گے اس کی امیون سیمولیشنز تو یہ ہمارے پاس پانچ جو ہے مین سٹیپس ہیں کسی بھی ویکسین کو ڈیزائن کرنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان سٹیپس کے لیے کون کون سے جب ہم بائیو فرمائٹس کے ٹولی یوز ہوتے ہیں نمبر ون سیکونس ریٹریور اور سٹرکچر انیلسیز تو یہاں پہ دونوں آپشنز آبیلیبل ہیں ہمارے پاس یعنی کہ فرسٹ میں ہم کیا کریں گے سیکونس کو ریٹریور کریں گے سیکنڈ میں ہم سٹرکچر کے انیلسیز کریں گے سیکونس کہاں سے ریٹریور کرنے ہم کریں گے نسی بی آئی ڈیٹا بیس سے یا یونی پروڈ سے کون سا سیکونس آرڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ہم بارٹین آف سویر ریسپیٹری سنڈروم بیٹا کرونا وائرس یہ اس کا ایکسیشن نمبر میں نے یہاں پہ شیئر کیا ہوا ہے اگر آپ اس اگزیمپل کو بھی فالو کرو تو آپ ایزی لیلنٹ کر سکتے ہو سیکنڈ ٹھنگ ہے کہ ہم اس کے سٹرکچر کے انیلسیز کریں گے یعنی کہ سب سے پہلے اس کے ہمیں فیزیو کیمیکل پروپٹی چیک کریں گے ایکسپیسی پروڈ پرانٹ ٹور کے ذریعے پھر پی ایسی پریڈ کو یوز کرتے ہو اس کے سکینڈر سٹرکچر پر کریں گے پھر ڈائی سلفائٹ برانڈنگ کی پریڈکشن کریں گے ڈیانا کے ذریعے پھر انڈیجنسٹری کے لیے ہم ویکسیجن کو یوز کریں گے پھر الڈیجنسٹری انیلسز کے لیے ہم جو ہے ایلر ٹوپ کو یوز کریں گے اور ترشی سٹرکچر آپ کو پتا ہے کہ ہم آئی ٹی ایزر کے ذریعے یا ٹی آ روسیٹا کے ذریعے اس کے انیلسز کرتے ہیں تو یہ تو انیشنل انیلسز ہے اس ہماری پروٹین کے جو کہ ویکسین کے کینڈیٹ ہے میں اس فرس سٹیپ کی اوپر پورا ایک لیکچر بھی آپ سے شیئر کروں گا اوکی جی نیکس سٹیپ ہمارے پاس ہے سٹیپ نمبر ٹو اپی ٹوپس کی پریڈکشن یہ بہت امپورٹن سٹیپ ہے کیونکہ ہمیں اپی ٹوپس کا پتا ہوگا ہم جو ہے ویکسین کو کنسٹرٹ کر سکتے ہیں ادروائز بہت ڈیفیکلٹ ہے اس کو کنسٹرٹ کرنا تو اس کے لئے ہم جو ٹوپس یوز کریں گے وہ ہوگا آئی ای ڈی بی یعنی کہ امیون اپی ٹوپس ڈیٹا بینک اس کو یوز کر کے ہم بی سیل اور تی سیل کی جو اپی ٹوپس ہیں ام ای سی وان ام ای سی ٹو کیلئے جو ہے وہ فائنڈوٹ کریں گے دن ہم اس کی پرفائلنگ کریں گے پرفائلنگ میں کیا ہے انٹیجنسٹی انیلسز کریں گے اور الوجنسٹی انیلسز جو ہے اس کے کریں گے ای ڈی بی کو ہی یوز کریں گے تو یوں ہمارے سیکنڈ سٹیپ جو ہے اس پر ہوگا اپی ٹوپس کی پیڈکشن پہ تھرڈ سٹیپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے اپورٹن ہے ویکسین کا کنسٹرکٹ اس میں ہم نے بنانا ہے میں نے کہا تھا تین چیزیں رکوائیڈ ہوتی کسی بھی ویکسین کو ڈزائن کرنے کے لئے ایڈجوئنٹ اور نمبر ٹو پہ کیا ہوگا لنکر اور پھر ہوگا ہسٹرڈین کا ٹیگ مالیکیول تو ایڈجوئنٹ ہم یوز کریں گے 50S ریبوسومل پروٹین سے اور جو ہمارے پاس لنکر ہوگا وہ آرڈی میں نے آپ سے یہاں پہ شیئر کیا اور اگری سائیڈ میں میں تمام کے تمام لنکر آپ سے شیئر کرتا ہوں پھر ہم ہسٹرڈین کا مالیکیول کو یہاں پہ لیں گے پھر اس کے بھی انڈیجنسٹی اور ٹوکسلٹی انیلسز جو ہے دوبارہ ہم اس کے بھی کریں گے پھر ہم کریں گے ان تینوں کو یعنی کہ ان جو تین مین پارٹ ہیں ویکسین کے ان کو ہم کیا پھر کریں گے اسیمبل کریں گے ان کو آپس میں جوڑیں گے اور پھر ہم اس کے جو فیزیو کیمیکل انیلسز کریں گے سولیبیلٹی انیلسز کے ذریعے اور فیزیو کیمیکل انیلسز بائی پروڈ پرام اس کے ذریعے اور کیا اس کا پورا میپ کیسی ہوگا ویکسین کا وہ کچھ اس لیے سے انہیں کہ ایڈجوئنٹ کو لنک کر کے ذریعے جوڑے جا کے اس کے ساتھ بیسیل اپیٹورپس ہے پھر یہ جو بیسیل اپیٹورپس سے اس کو پھر ایک اور لنک کر کے ذریعے ہم جوڑیں گے اور الازت پھر ہمارے پاس کیا ہوگا استرڈین کا جو ہے مالیکل اس کا ٹیگ ہم لگائیں گے تو یوں ہماری ویکسین کا جو پورا کنسٹرکٹہ ہے اس لیقے سے ہوگا جب آپ نے میری ڈزائن کرنی ہے تو آپ نے کی ایسے اس کا پہلے کنسٹرکٹ جو ہے فانیوٹ کرنا پھر آپ نے اس کے اوپر جا فردر ٹو یوز کرنا ہے تو یہ تھرڈ سٹیپ کے اوپر بھی ہم لیکچر آپ نے ایک شیئر کریں گے ان ڈیٹیل اور انڈکٹ تاکہ آپ ایزی لیے آپ ویرس کے گینس چوئے ویکسین دیزائن کر سکیں فور سٹیپ کیا جی جیسے ہمارا ویکسین کا کنسٹرکٹ بان جائے گا اسمبل ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے سکینڈری پرڈکشن کریں گے اور پھر اس کے ترشیر سٹکچر کی پرڈکشن کریں گے اس کے لیے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ چاہے پی ایسے پیلیٹ یوز کریں سکینڈ سٹکچر کے لیے چاہے رپورٹر ایسے یوز کریں اور ترشیر سٹکچر کے لیے آپ 3D پرو بائی سکریچ پروٹین ایڈیٹر سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یا آئی تیزر بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر ویلیڈیشن ایڈ فارمنٹ آف ترشیر سٹکچر یعنی کہ آرڈی میں نے اس کے اوپر آپ سے لیکچر شیر کیا ہوا ہے سکینڈ سٹکچر پر بھی کیا ہوا ہے ترشیر سٹکچر پر بھی کیا ہوا ہے پھر اس کی رفائنمنٹ پر بھی کیا ہوا ہے گلیکسی رفائن کے ذریعے ہم اس کے جوہر سٹکچر کے انیلسز کو مزیر رفائن کریں گے اور پھر اس کو ویلیڈیٹ کریں گے بائی راما چندرن پلوٹ اس کے اوپر آرڈی ہمارے لیکچر ہیں لیکن ہم اپنی اس ویکسین کی جو کنسٹرکٹ ہے اس کو بھی یوز کرتے ہوئے آپ سے ایک سکی اوپر جو سٹیپ نمبر فور پر بھی ایک لیکچر شیر کریں گے اب لاسٹ میں ہمارے پاس ہے سٹیپ نمبر فائب بڑا امپورٹن سٹیپ ہے کیونکہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے داکنگ انیلسز ہم کریں گے آپ آرڈا خوینا کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو سب سے بیسٹ اس کے لیے کونس ہیں کلس پرو ہے ہم کلس پرو کی اوپراری لیکچر شیر کر چکے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے جب ڈاکی انیلسز ہی کرنی کسی ویکسین تو میں یہی رکمنٹ کرتا ہوں کلس پرو کو یوز کرو پھر مالی ورڈینامک سیمولیشن کے لیے آئی مورس اونلین اویلیبل ہے دیکھیں یہاں سیم لیاب اویلیبل ہے اور اس کے لیے وہ اگرام ایکس بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر ویکسین ایکسپریشن انیلسز کے لیے جو ہے ہم یوز کرتے ہیں جاوا کو ڈانڈ ایڈ اپریشن پول آفر اس کو ہم یہ کہتے ہیں سنیپ جین پول کا لیکن سنیپ جین کو یوز کر کے ہم جو ہے ویکسین کی ایکسپریشن کے انیلسز بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کی جو ہے ایکسپریشن کے لیے جو ویکٹر کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے ایکسپریشن دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لیوینگ بارڈی کے اندر جا کے یہ افیکٹفل ہوگا یا نہیں ہوگا اور لاسٹ بھی ہم اس کے امیون سیمیلیشن کرتے ہیں جس کے لیے ہم سی آئی ایم ایم سیم سرور جو ہے وہ یوز کریں گے تو یوں ہم اس ویکسین جو ہم نے ڈیزائن کی ہے اس کی کریٹرزیشن کے جو فائنل سٹیپس ہیں جس میں ڈاکنگ سیمیلیشن ایکسپریشن اور امیون سیمیلیشن انوالو ہے وہ پرفارم کریں گے سٹیپ نمبر فائی پہ اور ان کے اوپر بھی آپ سے ایک لیکچر شیئر کروں گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ تمام کے تمام سٹیپس سنے ہوں گے اور ان کو آپ نوٹ ڈون کر لیں اور جب میں ان کے اوپر انڈویجن لیکچر دوں گا تو وہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گے کس طریقے سے کون کون سا ٹون کہاں کہاں یوز ہو سکتا ہے اور آپ کسی پی ویکسین کو اگر ڈیزائن کرنا چاہے تو انہی فائی سٹیپس کو فالو کریں یہ گولڈن سٹینڈر ہے فاردی ویکسین ڈیزائن گولڈک فر ڈیزائن گولڈک فر ڈیزائن